بولی ووڈ کو ہاتھ لگانے سے پہلے بولی ووڈ کو گرانے سے پہلے بائیک آٹ کرنے سے پہلے باپ سے بات کر ہیلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا جوان ہے دوستو لٹریلی یہاں پہ جوان نے سارے جو ریکارڈ ہے اس کو اٹھا کے پٹک دیئے بھائی صاحب یہ جو گائیس کر رہی ہے یہ زبردست ہے بہترین ہے لا جواب ہے بھائیس آپ کل ہم لوگ اس وقت بات کر رہے تھے کیا اس کی ایڈوانس بوکنگ دوستو مطلب سب سے زیادہ ہو سکتی ہے ہندی کی کیونکہ کیجیف دوستو چالیس کروڑ میرے خیال سے پچپن لاکھ لے کے بیٹھا ہوا تھا اس کا یہاں پہ ریکارڈ توڑنا دوستو کافی ضروری تھا اور کہیں نہ کہیں دوستو نیشنل چینس میں بھی پٹھان کا ریکارڈ توڑنا کافی ضروری تھا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستو یہاں پہ دونوں ہی کام ہو گئے ہیں یہاں گائیس ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ بھائی ڈیون کا جو اوفیشنی دوستو ایڈوانس ہے وہ کیا رہا کیونکہ ہم نے آپ کو یہ بتایا نہیں میں تو ایک آپ کو آنگڑا دی رہا تھا کہ چالیس کروڑ ہو گیا ہوگا لیکن دوستو یہ بھی بتاؤں گا باقی دوستو آج یہ کما کتنا سکتی ہے وہیں اس کے علاوہ مووی سے ریلیٹیڈ دوستو کچھ یہاں پہ لوگوں کے کنفیوزن ہے اس کو بھی اسی ویڈیو میں دوستو ہم لوگ دور کریں گے آرڈینس کی اوکیپنسی بھی دیکھیں گے دوستو اور پٹھان کی اوکیپنسی کیسی تھی اور جوان کی اوکیپنسی دوستو کیسی ہے ڈیون کی دوستو بریس یورسیلف کیونکہ یہاں پہ شارو خان نے دوستو اتحاس رج دیا ہے نہ کہ اول نیشنل چینس نہ کہ اول دوستو ٹوٹل نمبر آف ٹکٹ سولڈ آؤٹ یہاں تک کہ دوستو کیجی اف کے چالیس کروڑ پینسٹ لاکھ روپے جو ہندی میں سب سے زیادہ ایڈوانس بھوکنگ جو اس نے کی تھی اس کو بیٹ کر چکا ہے اگر ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ جوان کا فائنل ایڈوانس بھوکنگ نمبر کیایا تھا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ چالیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے اگر بات کی جائے کہ یہاں پہ ٹکٹ کتنے سولڈ آؤٹ ہوئے تھے نمبر آف ٹکٹ سولڈ آؤٹ تو بھائی پندرہ لاکھ لگ بھگ اسی ہزار پندرہ لاکھ اسی ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے تھے آل گائیز سینیما نیشنل چین سے پانچ لاکھ ستاون ہزار پتھان سے ایک ہزار زیادہ توٹل نمبر آف شوز دوستو بیس ہزار او بھائی صاحب بیس ہزار سے زیادہ شو میں دوستو یہاں جوان لگ رہی ہے لگی ہوئی ہے اور ساؤتھ کے ورزن سے دوستو کافی زبردست نمبر آتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ یہ چیز دیکھیں ابھی بات کرتے ہیں کہ بھائی جوان کا دوستو کس طریقے کا اوکیپینسی ہے کیونکہ آڈینس کی دوستو اوکیپینسی بیان کر دیتا ہے کہ بھائی کلیکشن دوستو کیسا ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پہ دوستو ہم لوگ جو پیڈیشن لگائیں اسے پہلے پتھان کا دیکھ لیتے ہیں کہ دوستو اوکیپینسی مارننگ کو کیسی تھی آفٹرنون کو کیسی تھی اور دوستو ایبننگ کو کیسی تھی کیونکہ یہاں پہ کچھ کرے نہ کرے بھائی پتھان کے جو مانسٹر 57 کروڑ کا نیٹ کلیکشن ہے جو تو دوستو اس کو بیٹ کرنا ہی پڑے گا جو کی ایڈوانس چیک چیک کے بول رہا ہے دیکھتے ہیں دوستو پتھان کی مارننگ کی اوکیپینسی لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 35 دساملہ 5 0% تھی یعنی 35% دوستو اگر ہم لوگ جوان کے مارننگ شوز کی اوکیپینسی آپ کو بتائیں تو آپ لوگ دوستو سر پکڑ لوگے کیونکہ یہاں پہ 47% کی درچ کی گئی صبح صبح دوستو لوگ 6-6 بجے آکے مووی دیکھ رہے ہیں اتنے صوبے صوبے مجھے نہیں رکھتا کہ کسی نے دوستو ایگزام بھی دیا ہوگا تو کہنا کہیں اس طریقے کا کریس تھا اگر بات کی جائے دوستو یہاں پہ آفٹرنون شوز کی اوکیپینسی دوستو پتھان کی کیسی تھی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 31% کم ہو گیا تھا گائز اس کا جبکہ مووی بلوک بسٹر تھی لیکن کم ہو گیا تھا دوستو آفٹرنون یہاں پہ اس کا دوستو چھلانگ مارتا ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 55% جہاں آفٹرنون شوز کی اوکیپینسی اوورول کی بات ہو رہی ہے 55% رہتا ہے دوستو اگر ہم لوگ پتھان کی بات کریں ایونی شوز کی اوکیپینسی کیسی کیسی تھی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی لگ بھگ 45% اور یہاں پہ دوستو اس نے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو رولا کاٹ دیا بھائی صاحب سارے ریکارڈ دوستو اس کے آگے نصمص تک ہو گئے کیونکہ یہ 65% درچ کیا گیا 65% کی دوستو اوکیپینسی درچ کی گئی یعنی کہ یہاں سے دوستو ایک بات بلکلی فکس ہو چکا ہے کہ 65 کروڑ یہاں پہ دوستو آئے گا نیٹ کلیکشن دوستو ہندی کی بات کر رہا ہوں صرف میں دوستو یہ ابھی ہم لوگ جو یہ اوکیپینسی کی بات کر رہے ہیں صرف ہندی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ دوستو نائٹ کو جو یہاں پہ اوکیپینسی ہے کافی مینٹین رہے گا لیکن آپ لوگ بولو گے یہ تو بتاؤ کہ ساؤتھ والے ورزن میں کیسا رہا ہے حساب کتاب دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ ساؤتھ کی اوکیپینسی کی بات کریں تو بھائی صاحب تم میں لگ بھگ 40% کی اوکیپینسی لے کے چلتا ہے آفٹرنون دوستو یہ 54 ہو جاتا ہے اور ایوننگ 60% کی درچ کی جاتی ہے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ تیلگو کا کیا اوکیپینسی رہتا ہے بھائی تیلگو تو ایک قدم اور آگے دوستو مورننگ 63% آفٹرنون 80% دوستو یہ تیلگو کا حال ہے شوز بھی بتاؤں گا رکھو بھائی صبر کرو ایوننگ دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایزا سیم 78% دوستو رہتا ہے زبردست اوکیپینسی درچ کی گئی ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ دوستو بات کریں کہ کتنی یہ کمائی کریں کہ اس سے پہلے ایک گائز کافی سارے لوگ انسٹرگرام میں بول رہے ہیں کہ یار یوگی بابو یوگی بابو نہیں دکھائی دیئے یار یوگی بابو کہاں گئے یوگی بابو تو یار مووی میں تھے پریریلیز ایمنٹ میں بھی آئے تھے وہ ہوتے تو کتنا مزہ آتا لیکن گائز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ یوگی بابو تھے مووی میں لیکن جنہوں نے دیکھا ان کو نہیں دیکھے وہ اس لیے کیونکہ دوستو وہ صرف تمیل والے ورزن میں ہی دیکھنے کو ملے اگر آپ لوگ اس کا تمیل والا ورزن جا کے دیکھو تو اس میں یوگی بابو مکیش شابڑا والے کردار میں دوستو دیکھنے کو ملیں گے مکیش شابڑا جو ایک کاسٹنگ ڈریکٹر ہے دوستو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو پپو کا رول نبھایا ہے پپو اس مووی میں جو ایک نام ہے پپو کردار ہے تو یہاں پہ مکیش شابڑا ہندی میں اور بھائی صاحب آپ لوگ کہہ سکتے ہوگی تمیل میں دوستو یوگی بابو میں بھی تیلگو میں میرے خیال سے دوستو وہی ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ کنفیزن آپ کی دور ہو گئے ہوگی ابھی بات کرتے ہیں کہ بھائی بیسکلی یہ مووی آج کتنا کرنے والی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ دوستو ابھی سے بول رہے ہیں کہ لکھے لے لو لکھے ہینڈ رائٹنگ میں اسی کرو نیٹ جائے گی یہ کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ ابھی بھی جا کے چیک کرو بھوک مائی شو میں تو پر دوستو آر کافی اچھی یہاں پہ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو رہی ہے اور دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں بھوک مائی شو کا جو انٹریس ہے دوستو وہ بھی ریویل ہو گیا ہے اس سے دوستو پنا چل جاتا ہے کی مووی کیسی ہے لگ بھوک 8.9% کا دوستو یہاں پہ بھوک مائی شو انٹریس ملائے دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ کتنا مینٹین رہتا ہے لگ بھوک بھائی 47000 لوگوں نے دوستو ووڈ دے دیا ہے اوہ بھائی صاحب مطلب یہ گائیس کلیر وین ہے آئی ایم ڈی وی بھی دوستو کافی اچھی اس کی ریٹنگ ہے بیسکلی کتنا دوستو یہ کر سکتی ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں تو بھائی صاحب یہاں پہ جس طریقے کی اوکیپنسی ہے تو گائیس پتھان کی جو کا ریکارڈ جو ہے نا گائیس وہ بہت زیادہ گائیس بہت ہی زیادہ دور گائیس جا کے فکا مجھے لگتا ہے 55 کروڑ دوستو جو پتھان نے کیا تھا یہ 65 65 کروڑ نہیں 65 کروڑ تو یہ سب لوگ بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دوستو 67 کروڑ 6 اور 7 کروڑ net collection اپنے very first day دوستو یہ جوان کرنے والی ہے یعنی کہ دور 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 سارے ریکارڈ دور یہاں پہ جوان نے literally guys محفل لوٹ لی باقی دوستو اگر بات کی جائے تمیل dub ورزن سے تو بھائی صاحب دوستو آپ میں سے جو لوگ 80 کروڑ کے prediction لگا رہے ہیں وہ میبھی دوستو صحیح ثابت ہو سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو 6 کروڑ اس کا جو تمیل والا ورزن ہے وہ لا کے دے گا اور بھائی صاحب پانچ کروڑ دوستو تیلگو والا ورزن پہلی بار دوستو ایسا ہوگا کہ ساؤتھ والے ورزن سے اتنا دوستو collection ہوگا ابھی تک ہم لوگ نیٹ collection کی دوستو بات کر رہے ہیں نیٹ figure کی دوستو ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو کہنا کہیں دوستو یہاں پہ اگر آپ لوگ total کہیں جا کے دیکھو تو 78 کروڑ جہاں guys 78 کروڑ کا دوستو یہاں پہ نیٹ guys بیٹ رہا ہے اور اگر ہم لوگ دوستو اس کا gross دھونڈے کی کتنا ہوگا gross تو اپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 88 کروڑ او بھائی صرف انڈیا کے اندر دوستو 88 کروڑ ویدیشوں کے دوستو اگر کچھ report آئیں گے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنے گا لیکن کہنے کی بات guys یہاں پہ یہ ہے کہ system پھار دیا جوان نے دوستو باقی دوستو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں کہ کس کس شہر میں کس طریقے کی اوکیپنسی ہے مہفیل کہاں دوستو زیادہ جمع ہوئی ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہاں پہ ممبئی کی جو evening کی اوکیپنسی ہے وہ لگ بھگ 65% کی درچ کی گئی 1347 شوز دوستو ڈلی انسیار کی بات کی جائے تو 70% کی اوکیپنسی درچ کی گئی 1535 شوز دوستو پونے کی یہاں اوکیپنسی کی بات کی جائے تو بھائی 40% کی درچ کی گئی 491 شوز دوستو بینگلورو کی بات کی جائے تو 60% کی اوکیپنسی درچ کی گئی 748 شوز دوستو 748 شوز مانوگے یہ بینگلورو ہے دوستو اگر بات کی جائے ہیدر آباد 78% کی دوستو اوکیپنسی درچ کی گئی ہیدر آباد میں 575 شوز دوستو کولکتہ یہ تو بھائی بہت زیادہ آگے چل رہا ہے 84% کی اوکیپنسی 489 شوز دوستو احمد آباد لگ بھگ 67% کی اوکیپنسی 704 شوز یعنی کی دیش نے دوستو اس کو اپنا لیا ہے اگر ہم لوگ بات کریں یہاں چینے کی 93% کی اوکیپنسی 151 شوز دوستو لگ بھگ یہ 90 بھی پہنچ جائے گا مطلب 100 بھی پہنچ جائے گا دوستو اگر بات کیا ہے سورت تو 50% کی اوکیپنسی 250 404 شوز جائپور 70% تک گئیس اوکیپنسی درچ کیا گیا 257 شوز چندگر 65% کی اوکیپنسی 171 شوز بھوپال 60% کی اوکیپنسی 108 شوز لکھناو 75% تک دوستو کھچا کھچ بھرا رہا تو یہاں پہ یہاں یہاں پہ شاروک خان نے پروف کر دیا ہے کہ دوستو وہ ہے گلوبلی سپرسٹار وہ ہے انڈیا کے سب سے بڑے سپرسٹار یعنی کہ دوستو یہاں پہ وہ پہلی بار ایسا کرتے ہوئے دکھائے دیں گے کہ 100 کروڑ کی دوستو ورلڈ وائیڈ میں اوپننگ لیں گے یہاں پہ صرف اور صرف آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جو انڈیا کا کلیکشن ہے دوستو وہ گروز کہیں 90 کروڑ جاتا ہوا دکھائے دے رہا ہے نائٹ کی اوکیپنسی دوستو اگر زیادہ نہیں گرتی تو مجھے لگتا ہے کہ دوستو یہ جو مووی ہے یہ نبھے کروڑ کر سکتی ہے گروز کلیکشن نیٹ کلیکشن دوستو یہاں پہ پریڈکشن والے تو 75 کروڑ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو یہ رنگ لائے گا اور 78 کروڑ دوستو مجھے نیٹ دیکھنے کو ملے گا باقی تو کل افیشلی آئی جائے گا وہ آپ کو ہم بتائیں گے دوستو نبھے شوڑ دوستو یہ کسی ساؤت مووی کی بات نہیں کر رہے ہندی مووی کی بات کر رہے ہیں دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ آئی میکس کی بھی بات کریں تو بھائی صاحب آئی میکس 75% تک بھول رہا ہاں آئی میکس میں پتھان جیسا دوستو بھول نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ریوز آ چکے ہیں دوستو یہ کل سے بھول گھٹے گی حالانکہ دوستو دیکھو کل ڈلی میں جی 20 ہو رہا ہے جس کے کافی سارے لوگ ٹکٹ بھوک نہیں کرتے تو ستوبے دینا کافی دلچسپ ہوگا کہ ایڈوانس کہاں تک پہنچی باقی دوستو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ تیلگو کیا حال دیکھیں تو بھائی صاحب آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ہیدھر آواد میں 85 شوز ہے دوستو صرف 85 شوز ہیں 91% کی occupancy درج کی گئی مجھے لگتا ہے کہ دوستو یہ کل بڑھے گا شوز کو بڑھایا جائے گا دوستو صرف ڈلو والے ورزن کی بات ہو رہی ہے دوستو اگر ہم لوگ بات کریں بینگلورو 46 شوز 40% کی چننائی 8 شوز 82% کی occupancy ویجائی وارہ 53 شوز 82% کی occupancy دوستو ویشاقہ پتنم میں 85% کی درج کی گئے گنتور میں 97% کی occupancy درج کی گئے یعنی کہ یہاں پہ بوال کٹ چکا ہے تو میرا کچھ اس طریقے کا پیڈیشن ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس میں بتا دو بھائی صاحب کمنٹ میں باقی تو اگر اوبرسکر ریپورٹ آئیں گے تو آپ کو ضرور بتاؤں گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی